یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر دے کہ الیکشن کمیشن نے صدارتی ایلیکشن کا شیڈیول نہ تبدیل کرنے کا فیصہ کیا ہے اور سیکچی الیکشن کمیشن نے یہ موقع واضح کیا ہے کہ الیکشن 6 اگست کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے صدارتی ایلیکشن کا شیڈیول 6 اگست کو مرتب کیا تھا اور حتمی منظوری دے دی تھی صدارتی الیکشن کروانے کی کہ جو کہ چھے اگس کو ہی ہوں گے اور الیکشن کمیشن کا صدارتی الیکشن کا شیڈیول تبدیل نہ کرنے کا فیصہ سامنے آیا اسی بارے میں مزید اپ ڈیٹ لیں گے ہمارے نمائندے محمد بلال سے محمد بلال مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا جی نبیلہ دیکھیں الیکشن کمیشن کو ریکرسٹ آئی تھی دورمنٹ کی جانت سے کرکانے پارلیمنٹ کی مصروفیات کے باعث کچھ نے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا اور کچھ نے اتخاب پر بیٹھنا ہے تو صدارتی انتخاب کا جو شیڈیول ہے اس میں تبدیلی کی جائے تاہم الیکشن کمیشن نے بقاعدہ آج اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانت سے جو پہلا شیڈیول جاری کیا گیا تھا کہ چھے اگس کو صدارتی انتخاب ہوگا اسے برقرار رکھا گیا ہے سیکھتی الیکشن کمیشن کی آج میڈیا سے انٹریکشن ہوا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ان پرنسپل ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ الیکشن کا جو شیڈیول تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی اور الیکشن کے جو کمیشن کے جو ارکان ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کو بقاعدہ ایک نوٹ پٹ اپ کر دیا گیا ہے جس میں یہ موقع اپنایا گیا ہے کہ وہ جو ریزنز بتائی گئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے دیکھئی درخواست میں وہ اتنی ویلیڈ نہیں ہیں اور یہ ایسی وجوات نہیں ہیں کہ ان کی بنا پر صدارتی انتخاب کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی کی جائے تو سیکٹی الیکشن کے مجھن کا کہنا تھا کہ آج ہم حکومت کو بازارتہ طور پر ان ریٹن تحریری طور پر لکھ کر دے دیں گے کہ صدارتی الیکشن کے شیڈیول میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور چھے اگست کوئی صدارتی الیکشن ہوگا بہت شکریہ محمد بلال اپ ڈیٹ کرنے کا